اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بمبئی کی ریسپی ہے بہتی فیمس وڑا پاؤ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ سوفٹ ڈرنگ میں اس کے ساتھ بناوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اس کے اندر جو وڑا پاؤ بنائیں گے اس کا جو مٹیریل ہے وہ ساتھ جو اس کے مزیدار سی لال چٹنی وڑا پاؤ میں ڈال کر دیتے ہیں وہ بھی اور ہری چٹنی مزیدار کھٹی کھٹی سی ساتھ اس کے ہم ہری مرچوں کو بھی فرائی کریں گے زبردست ہی ہماری یہ ریسپی وڑا پاؤ کی بن کر تیار ہوگی بمبئی میں یہ بہت زبردست فیمس فوڈ ہے یہ تو چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہم بیسن کا جو گھول بنائیں گے اس کے لیے ہم لے لیں گے ڈیڑھ کپ ہم بیسن لے لیں گے یہ باریک میں نے پیسا ہوا بیسن لیا ہے یہ ہم اس میں باول میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اچھا سا کلر دینے کے لیے اس کے اندر ہم ہارپ ٹی سپون حلدی کا ایڈ کر دیں گے ساتھ نمک ہس بے زورت ایڈ کر دیں گے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم لال مرچیں پیسوی ایڈ کر دیں گے اب اس کو اور کرنچی اور کسپی بنانے کے لیے ہم اس کے اندر کون فلور ایڈ کر دیں گے تین کھانے کے چمچ آپ چاہیں تو چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس بیسن کے گھول کو ریڈ کر لیں گے ایوریون اس کو اتنا ہم اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے کافی اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے اتنا زیادہ کہ اس کا یہ اس طرح کا تکنس اس کے اندر آج ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اور یہ گرم گرم آئل اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے اور اب اچھی طرح سے اس کو ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ فلپی سا ہو جائے اور یہ زبردست سی اس کی یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہو جائے یہ ہمارا گھول بن کر ریڈی ہو گئے اس کو دس منٹ کے لیے ریسپ پر رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد آگے کی ریسپی کو سٹارٹ کریں گے اب میں لے لیتی ہوں یہ بوائل آلو یہ میں نے بوائل آلو لے لی ہے چار ان کو ہم ہاتھوں سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو میشر سے بھی میش کر سکتے میں پہلے انس کو ہاتھوں سے میش کروں گی اس کے بعد میں اس کو میشر سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی تاکہ آلووں کے اندر کوئی لمز نہ رہے اگر لمز رہیں گے تو ہمارا جو وڑا ہے یہ اچھا نہیں بنے گا ہیوری ون اب جو ہم نے آلووں کا جو مکسر بنایا ہے اس کو ہم نے پکانا ہے اس کے لیے جو ہم چٹنی ٹری کریں گے وہ ہ لے لیں گے لسن کے ساتھ آٹھ جوے اور ساتھ یہ ادرک کے ٹکڑے دو سے تین عدد لے لیں گے یہ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس چٹنی کو گرین کرنے کے لیے جو ان کا سیکرٹ ہوتا ہے وہ یہ ڈالتے ہیں دھنیے کے ڈنٹھل ہوتے ہیں ساتھ تھوڑا سا دھنیا ہوتا ہے یہ ڈال دیں گے بڑی زبردستی یہ چٹنی ہماری بنے گی ایوری ون جو وڑا میں ڈالیں گے ہم یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم چار سے پانچ ہ کھانے کے چمچ جو ہے پانی کا ایڈ کر دیں گے ہم زیادہ پانی یوز نہیں کریں گے ہمیں تھک تھک سی چٹنی چاہیے یہ ہم نے ایڈ کر دی اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایوری ون یہ میں نے چٹنی گرائنڈ کر لیا اس کے اندر جو وڑا میں جائے گا مسالہ اس کا وہ ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک باول کے اندر تو یہ ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے یہ زبردست وڑے کا جو ہے چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آلووں کے مٹیگر کو بنانے کے لیے کڑھائی لے لیتے ہیں اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ آئی لے لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر رائی لے لی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر صفیز زیرہ لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر فرائی کر لیتے ہیں ساتھ یہ میں نے کڑی پتہ لے لیا ہے چار سے پانچ عدد بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا اس کے اندر جو ہم وڑے کا مسالہ بنائیں گے اب یہ والے گرین چٹنی جو ہم نے پیسی تھی یہ ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ ان سب کا فلیور ایک دوسرے میں مکس ہو جائے اور اب ہم نے جو آلو کرش کیے تھے جو ہم نے میش کیے تھے وہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ہلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس کا اچھا سا کلر دینے کے لیے اور اس کو اچھی طرح سے اس مسالے کے اندر بھون لیں گے اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ دیکھیں زبردستہ بڑے کا جو مٹیریر ہے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ایوریون اس کو اب ہم ایک باؤل میں نکال کے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کٹا ہوا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کے مزیدار سے وڑے بنائیں گے تو ایوریون وڑا پاؤ کے اندر جو لال چٹنی بناتے ہیں نا اس کے اندر جو بونڈی ڈالتے ہیں وہ ہم اس گھول کی بنائیں گے کڑھائی لے لیے ہم نے اس میں آئل لے لیے اب ہم آتوں کی انگلیوں کو بیسن میں ڈپ کر کے اس کو ہم نے راؤنڈ بائی راؤنڈ گھومانا ہے اس طرح سے کر کے تو یہ ہماری بونڈیاں بن کر ریڈی ہو جائیں گی ایوریون یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی بیسن کی جو بونڈیاں ہیں یہ بنا لیں گے اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست سی یہ فرائی ہو گئی ہیں ان کو اب سب بونڈیوں کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو یہ دیکھیں ایوریون یہ میں نے تمام بونڈیاں ایک پلیٹ میں نکال لی ہیں تو ایوریون چلیں لال چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لسن کے آٹھ ساتھ آٹھ جوے ہیں ان کو میں نے پہلے ہی سے فرائی کر لیا تھا اس کو چھلکو سمیس فرائی کرنا یہ آٹھ کر دیں گے یہ جو بونڈیاں بنائی تھی یہ ہم نے لے لیا ہاف کپ یہ آٹھ کر دیں گے دو کھانے کے چمچ ہم نے فرائی مون پھلی لے لی تھی یہ بھی ہم اس کے اندر آٹھ کر دیں گے نمک آف ٹی سپون آٹھ کر دیں گے اور پیسی ہوئی لال میرچ ہم دو کھانے کے چمچ آٹھ کریں گے اس کے اندر اور ایک کھانے کا چمچ ہم چلی فلیکس آٹھ کریں گے بہت زبردست یہ ہماری چٹنی وڑا پاؤ کی لال چٹنی بن کے ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں ایوریون زبردست سی مزے دار سی لال وڑا پاؤ کی چٹنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ایک ہم بول میں نکال لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی یہ ہے اس کی جان وڑا پاؤ کی لال چٹنی اب ہم اس کی ہری چٹنی بھی بنا لیتے ہیں یہ میں نے مٹھی بھر دھنیا لے لیا ایوریون یہ ہم اس کے اندر آٹھ کریں گے یہ س دوڑے ساتھ درک کا پیس ہے یہ اس کو اور زیادہ مزے دار کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ہم بھی ڈال دی ہے ہاف ہم بھی اور یہ دو ہری مرچیں ڈال دی ہیں نمک ہس بے ضرورت میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ہاف لیمن جوس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایوریون دو سے تین کھانے کے چمچ پانی ڈال کے اب ہم اس تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایوریون وڑا پاؤ کی دوسری چٹنی جو گرین چٹنی کھٹی مزے دار وال ہماری چٹنی ہوتی ہے یہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے یہ ہم بڑا پاؤ کے اوپر لگائیں گے اور کیا زبردست اور کھٹی مزہدار سی یہ ہماری چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے یہ ہری چٹنی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور لال چٹنی بھی بڑا پاؤ کی ریڈی ہو گئی ہے جو جان ہے اس سے زبردست وڑا پاؤ میں ٹیسٹ آئے گا تو چلیں پھر آپ اللوں emittedاتو سپنے ڈالے چمچ پر��요 یہ وہ گئی جو ہے یہ ایک ایک بیسے سکر میں نہیں کرتے ہیں اس کو میش کرنے کے بعد آپ اس کے وڑے بنا لیں آپ چاہے اس کو بول کی گھول گھول شیپ میں بھی دے سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح سے دبا کے اس کو پوش بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے تو میں نے اس طرح سے سارے وڑے بنا لیے ہیں اور ان کو ہم بنا کے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح میں نے تمام علوہوں کے وڑے بنا کر یہ دیکھیں ریڈی کر لیے ہیں تو ایوریون چلیں پھر اب ہم آتے ہیں ہری مرچوں کو فرائی کرتے ہیں یہ میں نے ہری مرچے لے لیا ہے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے یہ اس کے اندر ایسا زبردست فلیور آئے گا جو وڑا پاؤں کے اندر ہری مرچ ڈال کر دیتے ہیں اس کو اس طرح سے ہم اس کے فرائی کر لیں گے سینٹر سے میں نے کٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ اچھ لینا یہ جب پھٹے گی تو یہ اس کے اندر سے جو ہیں چھینٹیں نکلتی ہیں وہ نہ نکلیں تو یہ دیکھیں مزیدار سی جو ہے مرچیں فرائی ہو گئی ہیں اس کے اوپر گرم گرم مرچوں کے اوپر ہی ہم ایٹ کر دیں گے نمک اس سے زبردست فلیور آئے گا ان ہری مرچوں کے اوپر تو یہ میں نے ہارف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا اس کے اوپر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ وڑا پاؤں کی ایک اور جان گرین ہری مرچ جو ساتھ دیتے ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہے تو چلیں ایوریون اب ہم وڑے فرائی کر لیتے ہیں بیسن میں اس طرح سے یہ بیسن کا جو گھول بنایا تھا اس میں ڈپ کر کے اور یہ ہم ون بائی ون کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے وڑوں کو تو ہمارا یہ زبردست سا یمی یمی سا وڑا پاؤں بن کر ریڈی ہوگا ایوریون یہ اب میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اب اس کی دو منٹ کے بعد میں سائٹ چینج کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا کمال کا کلر آیا اس کا کیا وڑا بن کر یہ ریڈی ہوا ہے ایوریون خوشبو لا جواب آ رہی ہے اس کی تو یہ دیکھیں تمام وڑے جو ہیں میں نے فرائی کر لیے ہیں ان کو اب میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست کلر آ گیا ہے یہ تمام ہم وڑے جو ہیں اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی لپ دکھاتی ہوں یہ کیسے لگ رہے ہیں کتنے کرنچی اور کتنے یہ سوفٹ اندر سے دیکھیں کتنے سوفٹ بنے اوپر سے کرنچی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو چلیں پھر مزیدار سا وڑا پاؤ بنانے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے یہ میں نے لے لیے ہیں بند لے لیے ہیں ان کو ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے ایوریون تو یہ دیکھئے یہ میں اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لوں گی سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے تمام بندوں کو اس طرح سے جو بند میں نے لیے ہیں وڑے لیے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے جو ہم نے بنائی ہے ہری چٹنی کھٹی والی مزیدار سی یہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ہری چٹنی لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے وڑا پاؤکی جو ہم نے لال چٹنی مزیدار سی لال چٹنی بنائی تھی یہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر وڑا رکھ کے اس کو ہلکا سا پوش کر دیں گے اس طرح سے یہ اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے وہ جو ہم نے بوندیاں بنائی تھی بیسن کی کرنچی سی وہ اور ساتھ یہ لال چٹنی اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم جو ہم نے ہری مرچ کو فرائی کیا تھا یہ دیکھیں ایوریون زبردستہ یہ ہمارا بمبائی سٹائل کا وڑا پاؤ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ایوریون دیکھیں کتنا یمی اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایوریون میں نے تمام جو وڑا پاؤں ہیں یہ ریڈی کر لیئے ہیں زبردستہ ومبائی سٹائل کے وڑا پاؤں بن کر ریڈی ہیں ایوریون اب جو ہم نے اس کے ساتھ ساپڈ ڈرنگ سرف کرنی ہے وہ بنا لیتے ہیں یہ میں نے جا ایک جگ لے لیا گرائنڈر کا اس کے اندر پدینے کے پتے ڈال دی ہیں ادرک کا ایک دو ٹکڑا ڈال دیا ہے چار کھانے کے چمچینی کے ایڈ کر دی ہیں ایوریون اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر برف ایڈ کر دیں گے آئیز ایڈ کر دیں گے یہ ہاف گلاس پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ سوڈا بوٹل ہے یہ ہاف سوڈا بوٹل ایڈ کر دیں گے ایوریون اور اب ہم اس کو کالا نمک ہے اس بے ضرورت وہ ایڈ کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری زبردست سی مزیدار سی جو سوفڈ ڈرنک ہے اس کے ساتھ ہم جو سرف کریں گے وہ ریڈی ہے یہ ہم بچیو اس کے سوڈا بوٹل ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر پدینے کے چند پتے ایڈ کر دیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی سوفڈ ڈرنک بن کر ریڈی ہو گئی ہے جو ہم وڑا پاؤ کے ساتھ سرف کریں گے آپ چاہیں تو چاہے بھی اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے وڑا پاؤ کے ساتھ یہ سوفڈ ڈرنک بنائی ہے تو یہ بھی ریڈی ہے تو یہ ہمارا مزیدار بمبئی سٹائل کا وڑا پاؤ بن کر ریڈی ہے بہتی ٹیسٹی بہتی یمی اور ساتھ اس کے یہ میں نے سوفڈ ڈرنک بنائی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ریڈی ہے تو ایوریون آپ کو یہ میری مزیدار سی وڑا پاؤ کی اور سوفڈ ڈرنک کی ریسپی کیسی لگی اپنے گھر والوں کو یہ بنا کر ضرور کلائیے گا ان کو یہ بہت زبردست اور بہت پسند آئیں گے اتنے ٹیسٹی یہ بنتے ہیں بمبئی سٹائل کے وڑا پاؤ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ